نحمده ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءكم فاسق بنبئن فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالت فتسبحوا علا ما فعلتم نادمین پرچبس تور حجرات رکو ایک آیت نمبر چھ آیت مذکورہ کے حوالے سے حافظ معددید ابن کسیر رحمہ اللہ بحوالے مسند احمد نقل کرتے ہیں کہ قبیل ابن المصطلق کے سردار حارس ابن زرار ابن عبیدرار جن کے صاحب زادی حضرت میمونہ بنت الحارس امہات المؤمنین میں سے تھی بن المصطلق کا یہ سردار حارس ابن زرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حادر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے دعوت دی زکاة ادا کرنے کا حکم دیا حضرت ابن زرار فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام کے دعوت بھی قبول کی زکاة ادا کرنے کا اقرار بھی کیا اور حارس ابن زرار نے عرش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب میں اپنے قوم میں گا کر اپنے قوم کو اسلام کے دعوت دوں گا ادا زکاة کے طرف دعوت دوں گا جو لوگ میرے دعوت کو قبول کرے زکاة ادا کرے میں ان سب لوگوں سے جمع کر کے پاس رکوں گا اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لا مہینے کی تاریف لا تاریخ کو اپنا کوئی قاسد میرے پاس بیج دیجئے تاکہ جو رقم میرے پاس جمع ہوئی ہے میں اس قاسد کو سپرد کرو حوالہ کرو حسب وعدہ جب حارس ابن زرار رضی اللہ تعالی عنہ اپنے علاقے میں پہنچے اپنے قوم میں پہنچے ایمان کے دعوت دی اور ایمان لانے والوں سے زکاة جمع کر لی وہو مہینہ وہو تاریخ جو تیہ ہوئی تھی اسے مہینے اور اس تاریخ کو قاسد نے آنا تھا لیکن جب وہ تاریخ گزر گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے کوئی قاسد نہیں پہنچا تو حارس ابن زرار رضی اللہ تعالی عنہ کو خطرہ لاحق ہوا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کسی بات پر نالا اور ناراض ہے ورنہ یہ ممکن نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادہ کرے اور وادے کے مطابق اپنے بندے کو نہ بیج دے یہ ہونے سکتا ضرور بیج دیتے حرس ابن زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قبیلے کے بڑوں سے مشورہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ فرمایا اور دوسرے طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقررہ مہینہ اور تاریخ پر ولید ابن اقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قاسد بنا کر زکاة وصول کرنے کے لئے بیج دیا تھا مگر ولید ابن اقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو راستے میں خیال آیا کہ اس قبیلے کے لوگوں سے میرے پرانی دشمنی ہے کہے ایسا نہ ہو کہ مجھے قتل کر ڈالے اور اس خوف کے وجہ سے راستے سے واپس ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ انہوں نے زکاة دینے سے انکار کیا اور میرے قتل کا ارادہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بڑا غصہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر اور قاسد کو کیسے قتل کا ارادہ کیا ان لوگوں نے کیسے وعدے سے انہوں نے انحراف کیا اور حضرت خالید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ان کے سرکردگی میں مجاہدین کا ایک دستہ تیار کیا ادھر سے حریص ابن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھی و سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اخنص میں حاضر ہوئی حاضر نہیں نکلے مدینہ منورہ کے قریب دونوں کا امنہ سمنا ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرار نے پوچھا کہ کن لوگوں کے طرف تمہیں بیجے گئے ہیں کس طرف تمہارا رخ ہے کہاں آزمی سفر ہے سوچ لینا مجاہدین نے کہا کہ ہم تو آپ کی طرف آ رہے ہیں ہمیں تو آپ کی طرف بیجے گئے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی مجاہدین خالد ابن ولید رضی اللہ علیہ وسلم نے ولید ابن اقبہ کے بیج نے زکاة ادا کرنے سے انتار پر اور واپس اقبار کا پورا قصہ سنایا اور بتلایا کہ یہ واقعہ ولید ابن اقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی بیان فرمایا ہے کہ ابن المستلق نے زکاة دینے سے انکار کر دیا ہے اور میں نے قتل کے درپے ہو گئے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر حیران ہوا کہتے ہیں کہ قسم ہے اوہ ذات کی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بیجا ہے نہ تو میرے ولید ابن اقبہ کو دیکھا ہے نہ وہ میرے پاس آیا ہے اور پھر اس کے بعد حرس ابن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے زکاة دینے سے انکار کیوں کیا ہے میرے قاسد کو قتل کرنے کا ارادہ کیوں کیا ہے عزیز ابن زرار نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو پیغام حق دے کر بیجا ہے کہ ولید ابن زرار نہ ولید ابن اقبہ ولید ابن اقبہ نہ میرے پاس آیا ہے اور نہ میں نے ولید ابن اقبہ کو دیکھا ہے اور جب مقررہ وقت پر آپ کا قاسد نہیں پہنچا تو مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ شاید مجھ سے کوئی قصور ہوا ہے کوئی غلطی سردد ہوئی ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نالا ہے ناراض ہے نہازہ میں عزیر خدمت ہوا اس پر سور خجرات کے آیات نازل ہوئی بعض روایات میں ہے کہ ولید ابن اقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بن المستلق پہنچے تھے اور ظاہر ہے کہ قبیلہ کے لوگوں کو معلوم تھا کہ فلاں مہینے کے فلاں تاریخ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاسد آئے گا تو قبیل بن المستلق کے لوگوں نے تازیمن احتراما بستی سے گاہ سے نکل کر وہو استقبال کے لئے کڑے ہوئے ولید ابن اقبہ کو صبح ہوا شک ہوا کہ بن المستلق قرآنی دشمنی کے وجہ سے مجھے قتل کرنے آئے ہے اور یہی سے واپس ہو گئی اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گمان کے مطابق عرض کر دیا کہ بن المستلق زکاة دینے سے انکاری ہے بلکہ میرے قتل ادھر پہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن ولید کو بیجا تاکیت کی کہ خوب تحقیق کرو اس کے بعد کوئی اقدام کرے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستے سے باہر رات کو پہنچ کر قیام کیا خلاف اسلام خلاف شرع بات بھی نہیں کرتے حالد ابن ولید واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ سناتے ہیں اور پھر اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی اب یہاں پر امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ تعالیٰ نے اخکام القرآن میں لکھا ہے کہ آیات کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی فاسق کے خبر پر اس وقت تک عمل درامت کرنا درست نہیں جب تک دوسری ذرائع سے تحقیق کر کے اس کا صدق سچا ثابت میں ہو جائے یعنی الزام سے پہلے تحقیق کرو کیونکہ آیات مذکورہ میں فتبینو کی جگہ ایک قراعت میں فتسبتو آیا ہے جس کا معنی ہے کہ عمل کرنے اور اقدام کرنے میں کرنے پر جلبازی مت کرو ثابت قدم رہو جب تک دوسری ذرائع سے اس کا صدق اور سچائی معلوم نہ ہو جائے اور جب فاسق کے خبر قبول کرنا درست نہیں تو فاسق کی شہادت بدرجہ اولا وہ درست اور جائز نہیں ہوگی لہٰذا جمہور اہل علم کے نزدیک فاسق کے خبر اور فاسق کے شہادت شرام قبول نہیں ہے آیت کریمہ میں چونکہ اس حکم کا ایک خاص فکر علت بھی منصوص ہے مذکور ہے کہ ان تصیبوا قومم بجہالت اب جن احکام میں یہ علت موجود ہو تو وہ اس آیت کے خکم میں داخل نہیں ہے اب کتنے الزامات لگائی جاتے ہیں تحقیق تو کوئی نہیں کرتا نا مغربی میڈیا ہے مغربی کلچر لوگ اپنا رہے ہیں بیدینی کا ایک سیلاب ہے علماء سلحاء دین اور دنداروں کے خلاف کتنے باتیں ہو رہی ہیں بعد میں تحقیق کے بعد جھوٹ ثابت ہوتی ہیں خبر جو ہے خاص کرنے صحافی جو ہے ایک خبر دینے میں امانت کا کم از کم مظاہرہ کریں سچائی کا مظاہرہ کریں اسی کی عزت کے ساتھ مت کلے ایک کمولانا فلیرامان کے بیئے خان میں پلات ہے پلات لی ہوئی ہے بیزل کے پرمٹ لی ہوئی ہے تو مطبخ تو یہ تو دستاویز ہے نا کوئی رٹن ہوگی اس کی وہ رٹن پیش کرو تحقیق ہے ابھی تک تم وہ رٹن پیش نہیں کر سکے جھوٹے خبریں پلا رہے ہیں جھوٹے الزامات لگا رہے ہو تو ہاں البتہ اگر کوئی فاسق بلکہ کافر کوئی خبر لے آئے کوئی چیز لے آئے محقق ہو کہ یہ فلان شخص نے یہ ہدیہ بیج آئے اس طرح عمل درامت کرنا تو درست ہوگا تفصیلات تو فقہانی لکھے ہیں اور فقہ کتابوں میں مطون میں بھی شروع میں بھی فتاو میں یہ تمام مسائل موجود ہیں لیکن کلی طور پر ضروری ہے کہ کوئی کوئی بھی خبر جو ہے اس کی پہلے تحقیق کیا جائے فتبینو اے فتحققو اور سنی سنائی باتوں پر عمل درامت نہ کیا جائے ہر سنے سنائی باتوں پر عمل کرنا یہ جھوٹ کیلئے کافی ہے البتہ ادھر ایک اور ٹاپک ہے موضوع ہے کہ آیات مذکورہ ولید ابن اقبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہونا صحیح روایات سے ثابت ہے اور ایت مذکورہ میں یہ بھی ثابت ہے کہ ان کو فاسق کہا ہے اِن جَاكُمْ فَاسِقُنْ بِنَوَئِنْ اگر جو عموم ہے اس میں لیکن بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابے کرام میں کوئی بھی فاسق ہو سکتا ہے اور یہ امت مسلمان کہ مسلمہ متفقہ ثابتہ کی خلاف ہے کہ سر صحابے کرام عادل ہے ثقہ ہے ان کے کسی خبر اور شہادت پر کوئی گرف نہیں کی جا سکتی پھر ان کو فاسق آئے مجھے علامہ علوسی رحمہ اللہ الباری کی بات پسند ہے ہمارے قابر نے اس کو پسند کیا ہے تفسیر الرحلمانی میں لکھا ہے کہ اس معاملے میں حق بات وہ ہے جو جمہور علماء کا قول ہے کہ صحابے کرام معصوم نہیں ہے معصوم انبیاء علیہم السلام ہے انبیاء علیہم السلام سے گناہ سرزد نہیں ہوئی ہے صحابے کرام سے گناہ سرزد ہوا ہے ہو سکتے ہیں لیکن کوئی صحابے ایسا نہیں ہے جس نے گناہ سے توبہ نہیں کیا ہو جس نے گناہ پر پشمانی ظاہر نہیں کی ہو جس نے گناہ کو ترک نہیں کیا ہو جس نے گناہ کو آئندہ کے لئے نہ کرنے کا عظم نہیں کیا ہو کوئی صحابے ایسا نہیں ہے اور اس لئے قرآن کریم نے علی الاطلاق مطلقاً صحابہ کے بارے میں رضا کا فیصلہ صادر شروع رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورزو عنہم اللہ ان سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہے جب اللہ صحابہ سے راضی ہے صحابہ اللہ سے راضی ہے تمہیں اور آپ کون ہوتی ہے صحابہ کرام کی عظیم الشان جماعت میں سے چند گنے چنے چند آدمیوں نے اگر کوئی گناہ کی ہے یا کوئی گناہ سرزد ہوا ہے تو فوراً اللہ تعالی نے اس کو توبہ کی توفیق دی ہے فوراً اللہ رب العالمین نے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ تعالی نے عفا اللہ عفا عفا کا قلم پہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کی برکت سے شریعت صحابہ کی طبیعت بن گئی تھی اور ظاہر ہے کہ اتائب من الزمب کم اللہ زمبلا طبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے کوئی کوئی گناہ کیا نہیں صحابہ کرام کے گناہوں پر اللہ تعالی نے عفا کا قلم پیر دیا ہے اللہ تعالی نے صحابہ کے گناہوں کو نیکی اوپر تبدیل کیا ہے اولائی کا یبدل اللہ سیئیات حسنات اور صحابہ کیلئے نہیں یہ تمہیں اور آپ کون ہے اللہ تعالی نے صحابہ کی گناہوں کو نیکی اوپر تبدیل کیا ہے ایریت و طریقت کا طلازم مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے میں تفصیل موجود ہے اخکام اخکامی الہیہ کے تعلیم تعمیل کے ترغیب اور ترتیب کے بنیاد پر گناہوں کا ارتکاب ہوا ہے لیکن وہ کیا ہے ہمارے لئے تعلیم ہے جو امت پر امتحانات آ رہا ہے یہ امتحانات اس پر آ جکی ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اللہ تعالی نے بہت بڑا کام دیا ہے جنت کے بشارت سب سے پہلے اس کے لئے بعد میں میرے غراب کی دنیا میں دین کو پہنچایا ہے دنیا عالم کے اطراف و اقناف میں ہمیں جو دین ملی ہے یہ صحابہ کے قربانیوں کی برکت سے ملی ہے فرمایا یا ایوہ الَّذین آمنوا اے ایمان والو ان جاء اکم فاسق اگر آئے تمہارے فاسق ان جاء اکم فاسق بین اوئن اگر کوئی فاسق خبر لے آئے فاسق کوئی فاسق کا ترجمہ تو فاسق سے کیا جائے لانگار سے کیا جائے بدکار سے بنوئن کوئی خبر فتبینو اے فتحققو پھر خوب تحقیق کر لیا کرو اس کی انتصیبو کہ تم نقصان کو نہ پہنچو یا تم میں سے کوئی نقصان کو نہ پہنچو قوم کسی قوم کو بجہالت نادانی کی ہو جاسی فتصبحو اے فتصیرو پس ہو جاؤ نادمین اپنی کی پر نادمین پیشمان نادم پیشمان تاکہ آپ لوگ اپنے اعمال پر اپنے کی پر پیشمان نہ ہو تو الزام سے پہلے تحقیق کرو اللہم سلی على محمد وعلى آل محمد نکم صلی تعالی وعلى آل محمد مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد نکم بارک تعالی وعلى آل محمد مجید اللہم احسین عقبتنا فیلومور كلها واجرنا من خزی الدنیا وعدا اللہم وفقنا لما تحب وطرد رحمتك يا احسین